بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصالح اللہ رسول اللہ الرحیم یہ مطرز اعتراض کرتا ہے ایک انپبلشڈ ڈاری کے حوالے سے جسے یہ منصوب کرتا ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی طرف کے ان کے انپبلشڈ علامات ہیں اس میں اور اس کا سورس یہ ایک ایسے شخص کو بتاتا ہے جو اس وقت خلیفت المسیح کے دفتر میں پرائیوٹ سیکٹری کے دفتر میں کام کرتا تھا اور اس کا سورس یہ ظاہر نہیں کرتا لیکن جو بھی یہ توتہ مینہ کی کہانی سناتے ہیں اس میں دو پوائنٹس جو نظر آتے ہیں جو یہ اٹھانا چاہتے ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ ایک الہام کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو خود ہی یہ الہام بیان کرتا ہے اور اس کے بعد خود ہی اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کو اپلائی یہ کرنا چاہتا ہے حضرت خلیفت المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بن اثر العزیز کی والدہ پہ اور یہ الہام جو بیان کرتا ہے کہ سو سال اور ماں مر گئی اور اس میں جو یہ نکتہ اٹھاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یا کسی طرح یہ الہام پورا ہوتا ہے حضور کی والدہ پر تو کیا جماعت احمدیہ اس پہ بھی خوشی منائے گی جیسے اس نے زیاء اللہ کی موت پر خوشی منائی تو یہاں پہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ شخص اتنا فاطر و لگل ہو چکا ہے کہ اس کو دوست اور دشمن کی تمیز بھی نہیں رہی یہ یا تو اس کی عمر کا تقاضہ ہے یا اس پہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے خدا تعالی کی ایسی لانت پڑ چکی ہے کہ اس کو دوست اور دشمن کی تمیز بھی بھول گئی ہے اب اسی حوالے سے اسی طرح کی سیچویشن میں اسے سوال کرتا ہوں کہ جب ابو جیل کی موت ہوئے تو وہ بھی خدا تعالی کے وعدے کے مطابق تھی اور اس پہ صحابہ نے خوشی منائی آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی اور اس کے بعد جب آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے تو اس کے مطالق بھی خدا تعالی نے خبر دے چکا تھا تو کیا اس وقت بھی مسلمانوں نے خوشی منائی چنانچہ اگر زیاء الحق کے مرنے پہ جماعت خوشی منائی ہے تو وہ اس لیے کہ وہ ایک دشمن کی موت تھی اور اس پہ خدا تعالی کا ایک نشان پورا ہوا تھا تو اسی طرح حضرت مسیح موت علیہ السلام کی اپنی وفات بھی خدا تعالی کی الہامات کے مطابق ہوئی تو اس پہ تو جماعت نے خوشی نہیں منائی کیونکہ وہ نشان جو ہیں کچھ اور رنگ میں پورا ہوتا ہے تو یہ خوشی منائی جاتی اگر دشمن کے مطالق خدا تعالی کی بات پوری ہو تو اگر اس شخص کو دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی تو اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا اور پھر یہ ہے کہ اس شخص کے لیے یہ انتہائی سنیری موقع اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں تو یہ وہ ڈائری سامنے لائے اور سور سامنے لائے اور ہر چیز کو غلط ثابت کر دے پھر یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کا جواب دینا چاہتا ہے پھر یہ سوال کرتا ہے حضرت خلیفہ المسیح سے کہ مرزا مسرور احمد صاحب اس کا جواب دیں اور جماعت اس کا جواب دیں میں اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ تم ہو کون اور تمہاری حصیت کیا ہے تمہاری اوقات کیا ہے جو تم جماعت سے اور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب سے یہ سوال کرتے ہو تم زمین کی گندگی کے کیڑے اور تم آسمان کی پاکیزگی کو چھونا چاہتے ہو تم آسمان کی پاکیزگی سے سوال کرتے ہو اور تم زمین کی گندگی پہ مو مارنے والے کیڑے تم جھوٹ کی گندگی پہ مو مارنے والے انسان جو منگھڑت باتیں لوگوں کے سامنے لاتے ہو اور ہم بار بار یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز میں اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ تم وہ شخص ہو جو بار بار جھوٹ کی گندگی پہ مو مارتا ہے اور تم جھوٹ میں اتنے بڑھ چکے ہو کہ تمہیں اپنی کہی ہوئی باتیں بھی یاد نہیں رہتی اور یہ ہم محض لفاظی نہیں کر رہے بلکہ اس کے ثبوت تمہاری ویڈیوز میں اور ہمارے جوابات میں یوٹیوب پر موجود ہیں اور اب اس وقت جب ہم سب حوالوں کے جواب اور سب کتابی باتوں کے جواب دے چکے ہیں اور کوئی دستاویزی بات تمہارے پاس کرنے کے لئے نہیں رہی تو تم ایک منگھڑت بات لوگوں کے سامنے لاتے ہو اور اسے اپنے دل کی بھڑاست نکالنا چاہتے ہو لیکن یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا حضرت مسیح عبداللہ السلام کے اپنے الفاظ میں کہ جو خدا کا ہے اسے للکار نہ اچھا نہیں ہاتھ شیروں پہ نہ ڈال ہے روبائے زاروں نظار اور یہ ایسا بدبخت انسان ہے جو اپنے ماں باپ کی نیکی کو قائم نہیں رکھ سکا اور میں یہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس سے ضرور کہتی کہ کاش یہ پیدا نہ ہوا ہوتا یہ ایسا بدبخت بیٹا جو اپنے ماں باپ کی مٹی پلید کر رہا ہے